قدم گاہ سے باہر نکلے عید کی پہلی رات ہیدر آباد میں گزاری لیکن کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ہیدر آباد میں آئیں اور داس گارڈن نہ دیکھیں پریشان ہوگئے داس گارڈن یعنی کہ کوئن گارڈن جسے اب رانی باغ کہا جاتا ہے اس تاریخی باغ کی تفصیل بعد میں پہلے تھوڑا گھوم لیتے ہیں یہ سب کا فیوریٹ دجمکار بچے نوجوان سب اسے بڑے شوک سے جو ہے انجوائی کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ باری لینے کی بھیڑے یعنی کسے باری ملتی ہے یہاں اور کوئی رول ریگولیشن تو خیر نہیں ہے جو چڑ جائے اسی کی باری ہو جائے یہ کافی پرانا سیٹ اپ ہے ان کا کیا نام ہے آپ کا فرکان اچھا فرکان بھائی آپ یہاں پہ کھڑے ہیں باری کے انتظار میں کھڑے ہیں یا پھر ایسے دیکھنے میں مزہ آتا ہے دیکھنے میں مزہ آتا ہے کہ کیا کر رہے ہیں کس طرح سے چلا رہے ہیں ایسے ہم بھی بچے تھو رہے ہیں بڑے بڑے کھر رہے ہیں تو دیکھیں بھائی فرکان بھائی جو ہیں وہ یہاں پہ کھڑے ہو گئے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ دیکھنے میں بھی کافی انجوائیمنٹ ہو جاتا ہے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ یہ ڈیجم کار جو ہیں وہ ٹکراتے ہیں اور کافی فن ہوتا ہے اس میں بھی بس انجوائیمنٹ ہو جاتی ہے اور دلکھوش ہو جاتا ہے لوگوں کا وہ ان کا کاؤنٹر ہے جہاں سے یہ آپریٹ کرتے ہیں اس ساری چیز کو اور یہ ہے چھوٹے بچوں کی فیوریٹ ریل گاڑی وہ بھی وین والی ریل گاڑی اور یہ بھائی صاحب اوپریٹ کرتے ہیں اس کو جو کہے الٹی والا جھولا یعنی آپ اس میں اگر کمزور دلکے ہیں اور آپ سے اس طرح کے جھولے جھیلے نہیں جاتے تو الٹی یقیناً آ جائے گی اور اوپریٹ کرنے والے بھائی صاحب کے ایٹیٹیٹوڈ تو دیکھو آپ ان کو غور سے دیکھتے رہنا ہاں جی تو یہ شروع ہو چکا ہے آہستہ آہستہ سے یہ اپنی سپیڈ بڑھائے گا موسیقی